ہمارے حضرت والا حضرت مغالی کی شیخ تھے شاہ عبدالقادر رائع پوری رحمت اللہ علیہ وہ بڑے زمیدار کے بیٹے تھے لیکن علم دین کا شوق پیدا ہوا اور گھر میں اس طرح کا کوئی زیادہ وہ نہیں تھا تو بڑی جو ہے مہاں سے سفر کیا اور گھر سے کچھ لے کر نہیں آئے کہ بس میں اپنے بلبوتے پر محنت مسجد کروں گا اور پڑھوں گا تو یہاں پانی پت میں مدرسہ گمبتان میں انہوں نے داخلہ لیا وہاں پر کوئی مدبخ کا بھی انتظام نہیں تھا کھانے پیدے کا کہاں بھی داخلہ تو ہو جائے گا لیکن تمہارے کھانے پینے کے انتظام نہیں ہوگا کہاں میں اپنے آپ کر لوں گا تو کیونکہ پڑھنے میں بہت زیادہ مسروفیت تھی اس لیے ایک زمانے تک ایک دو چار دن نہیں ایک زمانے تک وہ سبزی منڈی تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر مولی کے پتے جو توڑ کے ڈال دیتے ہیں بچے مولی کے اور اس کے گو بھی وغیرہ کی پتے جو افاظل ہوتے ہیں توڑ کے ڈال دیتے ہیں ان میں سے پتوں کو چیلتے ہو جو ڈنٹھل ہوتی تھی اس کو دھو کر اور دھونے کے بعد اس میں نمک ڈال کر وہ کھا کر گزارہ کرتے تھے وہ پڑھتے رہے پھر اللہ نے ایسے فتحات کے دروازے کھولے ایسے ان کے صدقے میں کتنے لوگوں ہیں اللہ نے ایسا کیا ہم لوگ ایک مرتبہ بھی یہ خیال ہوا نشاد بھائی ہمارے ہاں آتے ہیں مجلس میں ڈکٹر عبادر احمان نشاد ہمیں ان کو خیال ہوا کہ جہاں تین دن ہم رائے پور گزاریں گے خونقا میں اتنا ذکر ہوا اور ایسی توازو اور عازی انکزاری کا انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا اور دین والوں کی عظمت آپ ساران پور کے رائے پور سے وابستہ لوگوں کو دیکھیں گے کہ دینی شک دیکھنے والوں کے لیے وہ بچھے جاتے ہیں ایسی عظمت انہوں نے دلوں میں پیدا کر دیا دین والوں کی قدر منزلات عام لوگوں میں بھی خسکان قانے دور دور تک اللہ کے نام کا غلغلہ مچا دیا وہاں جائے گا آدمی ابھی بھی یہ حالیں ایسا لگتا ہے کہ اسے پتے ابھی ذکر کر رہے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ اللہ کے نام لیا جائے وہاں جائے گا ہر آدمی یہ نہیں ہم ہر آمی آدمی کو بھی احساس ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کو بھی تو وہ تین دن کے لیے ہم لوگ گئے نیا مہمان خانہ بنا ہے اس میں ذرا ایسی وغیرہ لگا ہوا تھا تو وہاں انتظام کر دیا وہاں کے ذمہ دار بچارے تعلق رکھتے ہیں منشی حتیق صاحب ہمارے ساتھی غفران صاحب غفران صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش یہ ہے حضرت مفتی صاحب کی اور دوسرے لوگ کی تو آپ تو جہاں حضرت کا خجرہ تھا وہیں قیام کر لیں میں نے کہا ٹھیک ہے بہت بہتر ہے وہیں وہ ایک چار پائی بچھا دی گئی ہم لوگ دن میں کہیں گئے تھے ذرا کسی پروگرام سے رات کو پہنچے تو میں تکیہ کے نیچے میں نے دیکھا کہ کوئی کاغذ ہے کھڑ کھڑ کر رہا ہے ذرا بار بار کروٹ لے رہا تھا میں آت کر رہا تھا تو اس کے اندر کاغذ ہے کوئی رکھا ہوا تو میں نے اٹھا کر دیکھا موبائل کی لائٹ جلائی تو وہ حضرت کے نام کوئی دعوت نامہ تھا حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں کے ذمہ دار تھے اور بذرگوں میں تھے ہمارے ان کے نام ایک لیٹر تھا وہ رکھا ہوا تھا تو میں نے اسے لیٹر کو اٹھا کر اوپر علماری میں رکھ دیا میں نے کہا بار بار آواز آئے گی کاغذ کی تو نہیں ہوگا دوسرے روز ہم لوگ گئے پھر واپس کہیں گئے پھر رات کو پھر انہوں نے کہا گیا آپ کے تو آج بھی سونے کا مہین ہے ہمارے سونے گئے ہمیں ساتھی ہمارے چلے گئے لٹا کر مجھے تو میں نے دیکھا کہ پاؤں کی طرف کچھ کھڑ کر کر رہا ہے چادر کے نیچے جیسے کوئی کاغذ ہے تو میں اقدم جلدی سے اچھل کے اٹھ گیا کہ ان پر مفتی صاحب کا نام ہوگا اللہ کا نام ہو سکتا ہے وہ سرانہ پائیتی اور پائیتی بعض مسیری ہوتی ہیں جن کا وہ نہیں ہوتا تو شاید ادھر وہ کوئی خط آج بھی رکھا ہوا ہو تو میں نے اٹھایا اٹھا کر جو ہے میں نے چادر اٹھائی تو وہاں پانچ پانچ سو کے نوٹ بیس ہزار روپے اس طرح پیروں کے نیچے بچھائے ہوئے تھے اس میں ایک چھوٹا سپڑ چا تھا حدیعہ مسلونہ آپ کا ایک خادیم محیب من جانب آپ کا ایک خادیم محیب میں نے اگھٹے کیے اس میں سے پیسے پیسے لینے کے بعد پھر میں نے رکھ لیے اس وقت رات ہو گئی تھی دیر ہو گئی تھی صبح کو جا کر میں نے خانقہ میں جو ذمہ دار تھے بنشیعتیق صاحب کے یہ کسی نے حضرت کے لیے دیے ہوں گے پیسے یہ رکھ لیے کہ نہیں حضرت کے تو وہاں پچار پائی بیچتی نہیں ہے تو آپ ہی کے لیے دیے میں بہت اسرار کرتا رہا یہ اب سے آٹھ سال پرانی بات ہے آٹھ دس سال پہلے بیس ہزار روپے کی خاصی اہمیت ہوتی ہے مگر ان کے یہاں بھی ایسی استغنا حضرت نے جو مزاج بنایا تھا استغنا اور دنیا سے جو ہے وہ موڑنے کا کہ بار بار میں کوشش کرتا رہا کہ نہیں یہی کے لیے ہوں گے حضرت کے لیے نہیں حضرت کے لیے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے حدیعہ ہیں کسی نے ڈالے ہیں حدیعہ دی ہیں تو میں نے کہا اچھا خانقہ کے خرچ میں آپ اس کی رسید کار دی بہت اسرار سے وہ رسید کے لیے تیار ہوں مگر میں بچوں میں اس وحیہ سے میں نے واقعہ سنایا کہ انہوں نے دنیا سے موڑا اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے سب کو چھوڑ کر یکسو ہو کر آگئے تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں کے نوچے لوگ پیسے بیس بیس ہزار روپے ڈال کر جاتے ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے